پاکستان اور افغانستان یہ دونوں ملکی امریکہ کی وجہ سے خانہ جنگی کا شکار رہے ہیں افغانستان تو اس میں بہت تباہ ہوا لیکن پاکستان کی فوج نے اس دہشتگردی کو سنبھال لیا اور پاکستان کو سٹیبل کیا لیکن افغانستان اس وار میں بہت پیچھے چلا گیا ہے اب افغانستان میں تالبان کی حکومت آ چکی ہے اور تالبان اب افغانستان کو ترقی کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اب اس وار میں پاکستان سے ایک پشتون گروپ اٹھا اور تالبان کے حق میں اور پاکستان کے خلاف لڑنے لگ پڑا کیونکہ اس وقت پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا اس گروپ کا نام ٹی ٹی پی ہے ٹی ٹی پی نے جتنا نقصان پاکستان کو پنچایا ہے وہ شاید کسی نے نہیں اب تالبان کی حکومت کے بعد پاکستان نے تالبان سے مطالبہ کیا کہ اس گروپ کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن تالبان نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ مذاکرات کیے جائیں اگر نہیں مانتے پھر ہم دیکھیں گے اب تالبان ان کے خلاف کیوں بولیں گے یا کیوں کوئی ایکشن لیں گے جب پوری دنیا تالبان کے خلاف تھی تو پاکستان سے کچھ لوگ ٹی ٹی پی کے سائے تلے ان کی مدد کرنے افغانستان پہنچے تھے اب پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اب ٹی ٹی پی دوبارہ پاکستان پر حملے شروع کرنے جا رہی ہے جنگ بندی کیوں ختم ہوئی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی تالبان نے جنگ بندی میں توصیح سے انکار کر دیا ہے جس کی میاد نو دسمبر کو پوری ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق ٹی ٹی پی کی قیادت نے افغانستان میں کسی مقام پر اپنا اجلاس کیا امن عمل سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکریت پسند چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے تمام قیدی رہا کر کے افغانستان بھیج دے لیکن حکومت پاکستان نے یہ شر تسلیم کرنے سے انکار کیا ٹی ٹی پی رہنما نور ولی محسود نے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ حکومت پاکستان نے مذاکرات میں کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے انہوں نے کہا کہ جمعہ رات کی شب ختم ہونے والی جنگ بندی میں توصیح نہیں کی جائے گی اب یہاں پر پاکستان کو طالبان کے آگے واضح طور پر اپنا موقف رکھنا ہوگا کہ طالبان ان کے خلاف ایکشن لے نہیں تو پاکستان خود ان کے خلاف ایکشن لے گا جیسے اشرف غنی دور میں پاکستان کے جی اف سیونٹینز نے ان گروہوں کے خلاف ائر سٹرائکس کی تھی افغانستان میں گھس کر موسیقی